بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین پاکستان میں سالوں سے شیعوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے پارا چنار کے قریب تری منگل کے علاقے میں سات شیعہ اساتیت کا قتل اب اس ہماری گفتو کو ہم تخصیم کریں گے مختلف عنوان سے اور جو ہمارے مخاطب ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے پہلے مرحلے میں پاکستان کے عوام چاہے وہ شیعہ ہوں اور چاہے وہ سنی ہوں اور ساتھ ہی علماء اور ایکٹیویسٹ اور سو کالڈ موڈرن اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے پاکستان کی بعض دینی اور سیاسی جماعتیں اور فوج اور حکومت اور پھر اسی طریقے سے ہمارے مخاطب ہوں گے انڈیا کے مؤمنین اور پھر اہل سنت اور خصوصاً ان کے علماء اور بعض ایکٹیویسٹ اور وہ مسلمان کے جو انڈیا میں اگر کوئی ہندو ذرا سا بھی شور مچاتے مسلمانوں کے خلاف تو وہ بہت شور مچاتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن وہی لوگ پاکستان میں جب ان کے دین اور مذہب کے ملہ اور لوگ شیعوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اس کو ختم ڈسکس نہیں کرتے اسی طریقے سے انڈیا کی سیاسی جماعتیں چاہے وہ آر ایس ایس ہو اور چاہے وہ کانگریس ہو ان کو بھی ہم مخاطب کر کے کچھ اپنی آرائس پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ چار مئی دو ہزار تئیس کو پاکستان کے شمالی علاقے پارچنار کے قریب پاک افغان سرحت کے قریب کے جہاں پر جگہ جگہ چوکیاں بنی ہیں کوئی آ نہیں سکتا وہاں پر ایک امتحانی مرکز میں سات شیعہ اساتیت کو قتل کیا گیا بے دردی سے یہ دہشتگردی کا واقعہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ فائرنگ کر کے چلے گئے بلکہ ان کو لا کے کمرے میں بند کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اسکول کے پرنسپل اور ٹیچر فوج سے رابطہ کرتے پولس سے رابطہ کرتے اور انہیں کہیں مناسب مقام پر لے جاتے لیکن انہیں کمرے میں بند کر کے ختل کیا گیا بعد میں ان کے جسم کے آزا کو کاتا گیا اور لاشوں کی بے حرمتی کی گئی یہ کوئی فقط دہشتگردی کا واقعہ نہیں تھا یہ منظم پلاننگ کے تحت تھا اس میں اسکول کے اساتید اور اسکول کے افراد اور اسکول کے شاگرد شامل تھے یہ لوگ یعنی یہ اساتید جو شہید ہوئے وہ پہلے ہی اپنے اداروں کو خبر دے چکے تھے کہ ہمیں ہماری جان کا یہاں پر خطرہ ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے کہ شیعوں کو اگر خطرہ ہے تو وہ علماء اہل سنت کے بغض اور نفرت کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے بھی بعض مذاہب کو کافر سمجھتے ہیں اور شیعوں کے لئے تو ان کا پروپگنڈے کا سلسلہ ہمیشہ رہتے ہی ہے اب اگر اس بات کی جانب توجہ دی جائے تو کہا جائے گا کہ پاکستان گو کے اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اگر دیوبندیوں نے سوال کیا جائے تو بریلوی مسلمان نہیں طریقے سے دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث و شیعہ مسلمان نہیں اہل حدیث کے نزدیک دیوبندی بریلوی اور شیعہ مسلمان نہیں گو کہ ہم شیعہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جب ان کو موقع ملے گا تو یہ اپنے بھی افراد کو قتل کریں گے جس طرح سے ماضی میں ان کے قتل عام کا سلسلہ یعنی خود اہل سنت کے درمیان رہا اور صدیوں چلا کبھی قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پر اور اسی طرح سے دیگر موضوعات پر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے تکفیر بھی کرتے رہے آج بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں لیکن اس فرط پاکستان میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ شیعہ ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں نہ اسرائیل میں مسلمان قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی کشمیر میں قتل ہوئے ہیں اور اس جانے بھی توجہ رہے کہ اگر اسرائیل میں مارے جاتے ہیں تو وہ فوج مارتی ہے وہاں کے یہودی نہیں مارتے اسی طریقے سے اگر کشمیر میں مارے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فوج مارتی ہے اور عام افراد نہیں مارتے ہاں انڈیا میں صورت وغیرہ میں جو واقعہ ہوا تو وہاں پر ریس ایس تھی جس کی ایک سیاسی بہن جو ہے وہ پاکستان میں اے ایس ایس ہے اور ریس ایس نے بھی اگر مسلمان وہاں پر مارے تو بلکل غلط کیا بلکل ان کی مضمت ہونی چاہیے اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ظالم بادشاہوں کا انتقام اب وہاں کے مسلمانوں سے نہ لیا جائے اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان فاسق اور فاجر اور ظالم اور شرابی ڈکٹیٹر قسم کے بادشاہوں کو ظل الہی اور رحمت اللہ علیہ اور نیک نہ کہیں واضح اعلان کریں کہ یہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور سب سے بڑھ کر ظالم تھے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ظالم بادشاہوں کی تعریف نہ کریں اور ہندووں کو چاہیے کہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام آج کے مسلمانوں سے چاہے وہ شیعہوں چاہے وہ سننیوں نہ لیں پاکستان کی عوام سے ہم مخاطب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں جو کچھ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں اس کا ایک اکسل عمل اور ریاکشن نظر آئے گا انڈیا میں وہ اس طرح سے کہ جب آپ یہاں پر اہل سنت اکثریت میں ہونے کی وجہ سے شیعوں کے قتل پر یا خوش ہوں گے یا خاموش رہیں گے یا قتل کریں گے تو یہی سب کچھ انڈیا میں جرنل مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور بالکل غلط ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی سو کالڈ لبرل قسم کے لوگ تھے ایکٹیویس تھے ٹی وی چینل ہیں مختلف جماعتیں ہیں یہ سب ان شیعوں کے قتل عام پر جو سات اساتید مارے گئے خاموش تھے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئٹہ بغیرہ میں یا جہاں پر دو دو سو شیعہ مارے گئے تو سوشل میڈیا پر اہل سنت کے چاہے دینی لوگ ہوں اور چاہے لبرل لوگ ہیں وہ عام طور پر خاموش رہتے ہیں البتہ ازانی توجہ رہے کہ ہمارے ایک لیکچر ہے کہ جو نظر آ جائے گا کہ اہل سنت میں دہشتگردی کی وجہ کیا ہے کیونکہ اہل سنت جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ان کے پاس ہر دہشتگردی کے لیے ایک آئیڈیل مل جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا سر کاٹنا ہو اس پر کھانا پکانا ہو ایٹوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تو خالد ابن ولید مل جائے گا کسی کو قتل کر کے اس کی بی بی کی عزت بٹنی ہو تو خالد ابن ولید مل جائے گا عورتوں کو نیم بھرانہ کر کے بیچنا ہو تو بسر ابن ارطاعت مل جائے گا بچوں کو زبا کرنا ہو تو بسر ابن ارطاعت مل جائے گا تو ان کے پاس ظلم کے لیے ہر طرح کا ایک صحابی آئیڈیل موجود ہے جو رسول و آل رسول سے بغزرتا تھا اور نفاخ میں ڈوبا ہوا تھا تو پہلے مرحلے میں ہم پاکستان میں توجہ دلائیں مومنین کی کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں اور اگر کچھ خطرے ہیں تو وہ مختلف اور کربرا کے نام سے ازاداری کے نام سے اور مختلف طریقوں سے چینل بنائیں اور کام کریں ہاں کسی کی دلازاری نہ ہو سخت الفاظ استعمال نہ ہو لیکن تحقیق کے ساتھ چیزیں بیان ہونی چاہیے اور پردوں کو لوگوں کے سامنے سے ہٹانا چاہیے اور حقائق کو بیان کرنا چاہیے اہل سنت کے جو ایکٹیویسٹ اور سوک اور لبرل لوگ ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ظلم پر خاموش رہیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا جس وقت پاکستان میں دیوبندیوں کی پاور بہت بڑھ جائے گی وہ جس طرح سے آج شیوں کو قتل کر رہے ہیں وہ بریلویوں کو بھی قتل کریں گے اور اس کا جلوہ آپ کو نظر آ چکا ہے کہ جب بارہ ربیو الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت پر حملہ کیا گیا اسی طریقے سے مختلف ان درباروں پر درگاہوں پر حملے کیے گئے کہ جو اہل سنت سے ریلیٹڈ تھے اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جس طرح سے بریلویوں کی مسجدوں پر قبضہ کیا یہ بھی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے دیرہ اسماعیل خان میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہی خاندان کے اٹھائیس افراد مار دئیے گئے اور اب ان میں سے کچھ دن پہلے ایک مومن کو شہید کیا جو اٹھائیس میں فرد تھے وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں کے ازاداری کے بانیان میں سے اور زمیدار طبقہ تھا اب ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے ازاداری کو ختم کرنا ہے تو اس طرح سے ایک پریشر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کراچی میں پچھلے پانچ شہ دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد کو اور ان کے بیٹے کو پانچ دن کے فاصلے سے سبدر شاہ کو اور ازر رزوی کو قتل کر دیا گیا لیکن سوشل میڈیا پہ خاموشی ہے کیوں کہ ان کے ذہن تیار ہیں کہ شیعوں کا قتل ہونا ایک نارمل سی بات ہے اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ وہ جماعتیں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو جمعیت ہو جمعیت علماء اسلام ہو جو بھی ہو جب یہ متحدہ مجلس عمل میں بیٹھتے ہیں ملی یک جیتی کونسل میں بیٹھتے ہیں اور ہفتہ وحدت میں آتے ہیں تو ان کی اقلوں پہ کیوں پردے پڑ جاتے ہیں ان کے نفاخ کا یہ جلبہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے تو یہ عام طور پر خاموش ہوتے ہیں جس طرح سے ابھی سات اساتیت کے قتل پر یہ لوگ خاموش تھے سرحت کے علاقے کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہندو اور سکو اور قتل عام بھی جو عام طور پر سکھوں پر ڈال دیا جاتا ہے سکھوں نے زیادہ قتل عام کیا لیکن وہ رییکشن کی صورت میں تھا پنجاب جانو سائٹ کا جو قتل عام شروع ہوا وہ سرحت کے علاقے سے اور پنجاب کے بعض علاقوں سے فورٹی سکس میں شروع ہو چکا تھا جس کا رییکشن جو ہے وہ سونٹین آگیس نائنٹین فورٹی سون کے بعد سکھوں نے دیا اور وہ بڑا شدید رییکشن تھا چار لاکھ ہندو اور سکھ مسلمانوں نے مارے اور چھ لاکھ انہوں نے مارے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ظلم کی ابتدابی اہل سنت علماء اور چاہے وہ بریلویوں چاہے وہ دیوبندیوں اور پیر مریدی ٹائپ کے لوگوں ان لوگوں نے پاکستان میں شروع کی تھی اور اس کا رییکشن پھر بعد میں نظر آیا خان عبدالغنی خان کی کتاب ادھا پتھان اور اس کے بارے میں تفصیل دسکشن کر چکے ہیں اور انیس سو انتیس میں بھی وادی تیرہ میں ایک شیعوں کا قتل عام ہوا تھا اسی طریقے سے کشمیر میں دس دفعہ شیعوں کا قتل عام ہو چکا ہے تو اتنی بات واضح ہے کہ اہل سنت کے مزاج میں قتل عام ہے چاہے وہ کبھی انڈیا میں ان کے بادشاہ آکے قتل عام کریں اور چاہے کبھی آٹومین ایمپائر یعنی عثمانی بادشاہوں نے آرمینیانز کا قتل کیا ہو کہ جو تقریباً ڈیڑھ ملین یعنی پندرہ لاکھ عیسائی آرمینی قتل کیے اور دنیا کے بڑے جینوسائٹ میں سے ایک بڑا جینوسائٹ و قتل عام کا جو بازار گرم کیا وہ علماء اہل سنت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے عثمانی بادشاہوں نے کیا کہ جس کا ایک جلوہ اور ریاکشن بعد میں نظر آیا بوسنیا حرزو گوونیا کی جنگ کی صورت میں پس حقائق کو ہمارے آدھ آدھ بتایا جاتا ہے اور اپنے ظلم کو عموان اہل سنت چھپا دیتے ہیں ممکن ہے کہ اس واقعے کو آج کل کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مسائل چل رہے ہیں تو اس کے حساب سے فوج پر ڈال دیا جائے تو اس واقعے کا تعلق فوج سے بظاہر بالکل نظر نہیں آتا ہاں ممکن ہے کہ جو پشاور میں اسکول کا واقعہ ہوا اس سے کوئی فوج کا تعلق ہو کیونکہ جن لوگوں نے قتل کیا فوج نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور ماف کر دیا اور وہ شاید لنک یہ ہو سکتا ہے کہ سولہ ڈسمبر سیونٹی ون کو ڈھاکہ فال ہوا اور اس دن کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا دن بنا دیا کہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور کا جہاں پر ون فورٹی فور بچے مارے گئے یہ تو ایک لنک ممکن ہے لیکن سات اساتید کا قتل یہ فوج پہ نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ اس میں اسکول کے اساتید پرنسپل اور شاگرد شامل تھے اور ساڑھے گیارہ بجے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور شام تک چلتا رہا ان کی لاشوں کی بے حرومتی کی گئی اور جسم کے آزا کو کٹا گیا تو پس یہ فقط دہشتگردی نہیں ہے بلکہ یہ اس نفرت کا اظہار ہے کہ جو علماء اہل سنت کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف اور حتی خود اپنے خلاف اس دشمنی کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے مومنین سے انڈیا کی مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے وہاں پر وہ ایکٹیو ہوں اور پاکستان کے مومنین کے دفاع کے لئے بھی اپنی آواز کو بلند کریں اسی طریقے سے اس جانب توجہ دلائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ علماء دیوبند کی وجہ سے خصوصاً ہو رہا ہے اور ندوہ کے علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے لہٰذا جب بھی پاکستان میں کچھ ہو تو وہاں کے علماء اور مومنین کی ذمہ داری ہے کہ دیوبند جائیں وہاں پر احتجاج کریں دیوبندی مدرسوں اسی طرح سے ندوہ والوں کے سامنے احتجاج کریں اور دنیا کو واضح بتائیں کہ عالم اسلام میں جو ظلم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے اسلام میں نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے مقابلے میں جو ایک جالی اسلام بنایا گیا جس میں سب سے پہلے خود جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گیا وہ اسلام ایک جالی اسلام جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وجود میں آیا جو ایک بغاوت کی تحریک کی صورت میں تھا اور ہے اس میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ ذمہ داری ہے انڈیا کے علماء اور مومنین کی اب ہم مخاطب کرتے ہیں انڈیا کی جو اس وقت ایک ظالم فاشس جماعت ہے رسس کہ آپ اہل سنت کے فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہ ہوں چاہے وہ محمود غزنوی ہو چاہے وہ تیمور لنگ ہو چاہے وہ نادر شاہ ہو چاہے وہ عوطتمش ہو چاہے وہ رضیہ سلطان ہوں اور چاہے وہ مغل ہوں اور چاہے وہ عبدالی بغیرہ جیسے گھنڈے ہوں ان کا انتقام مسلمانوں سے نہ لیں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دہشتگرد قسم کے افراد جن کو آپ کے ملہ زل الہی بناتے رہے ان کی آپ مزید تعریف کر کے اسلام کے چہرے کو مسر نہ کریں اور جرنلی مسلمانوں کو وہاں پر ہلاکت میں نہ ڈالیں اور مانے اس بات کو کہ آپ کے اہل سنت بادشاہ ہمیشہ ظلم کرتے چلے آئے ہیں چاہے وہ بنو عمیہ کے ہوں چاہے وہ بنو عباس کے ہوں اور چاہے ان سے پہلے کے بادشاہ ہوں کہ جنہوں نے رسول آل رسول پر ظلم کیا اب ہم توجہ دلائیں کانگریس کی تو یہ ذمہ داری ہے مومنین کی کہ راہل گاندی جی کی توجہ دلائیں کہ آپ کے نانا کو دھوکہ دیا تھا دیوبند کے حسین مدنی نے گو کہ وہ ایک فاشسٹ اور ایک فتنہ پرور شخص تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سیکلر ظاہر کیا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اور آج انہی کا بیٹا ہے جو دیوبند کے وہاں کے سربراہ ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ ارشد مدنی صاحب آپ کیوں نہیں بولتے پاکستان میں آپ لوگوں کے علماء کی وجہ سے جو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں بھی سیکلرزم ہونا چاہیے کہ آپ کیوں انڈیا میں فقط سیکلرزم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اگر ایک مسلمان کے ساتھ ظلم ہو جائے انڈیا میں تو آپ شور مچاتے ہیں لیکن دو دو سو شیعہ قتل ہو جائیں تو آپ کی زبان میں حرکت کیوں نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ اس قتل عام سے راضی ہیں انڈیا ہی کے ایک مشہور عالم دین جن کا نام تھا منظور نومانی کے جنہوں نے فتنہ پرور کتاب لکھی شیعوں کے خلاف اور سپاہ السحابہ نے اسی کتاب کے بلگوتے پر پاکستان میں ظلم کے بازار کو گرم کیا اور وہی کتاب اور ان کے علاوہ باقی دیگر کتابیں بھی سبب بنیں کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف محاص بنیں اور اس کتاب کے مصنف کے بیٹے ہیں خلیل الرحمان سجاد نومانی کے جو اس وقت بڑے مشہور ہوئے انڈیا کے سوشل میڈیا پر جب ستائیس رمضان میں انہوں نے وہاں کے ایک ڈان عطیق احمد اور اس کے بھائی کو شہید کہا اور گریہ کر کر کے اس کے لئے دعائیں کر رہے تھے تو یہاں پہ ہمارا سوال ہے سجاد نومانی صاحب سے آپ کی غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی کہ جب پاکستان میں دو دو سو افراد آپ کے مذہب اور مکتب کے لوگ قتل کر دیتے ہیں اور آپ لوگ کبھی اف بھی نہیں کرتے کبھی اظہار ندامت بھی نہیں کرتے کبھی احتجاج بھی نہیں کرتے کبھی قلم بھی نہیں چلاتے کبھی زبان بھی نہیں چلاتے اور انڈیا میں ایک ڈان کے جو آپ کو چندہ دیتا ہوگا گو کہ اس کے گروپ نے دیوبند کی تین لڑکیوں کو دیوبندی مدرسوں سے اخوا کر کے ریپ کیا ان کی عزت کو پامال کیا لیکن آپ کو تو ظاہر ہے چندہ مل جاتا ہوگا اس ڈان کی جانب سے اور اب وہ چندہ ملنا بند ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو گریہ ہی کرنا ہے ستائیس رمضان کی رات کو اور اس کو شہید ہی کہنا ہے کیونکہ آپ کو ایک نیا ڈان چاہیے ہوگا جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرے اویسی صاحب گو کہ ان کو ہم ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں اور مولوی ملناوں کی نزبت وہ قطن بہتر ہیں ان سے بھی ہمارا سوال یہ ہوگا کہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت و خصوصا دیوبند کے علماء پاکستان میں اب اہل سنت سے وراد عوام نہیں عوام بچارے معصوم ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول آلے رسول کے ساتھ کیا ہوا ان کے بڑوں نے کیا کیا ان کے علماء قس قسم کے ان کو بچاروں کو پتہ ہی نہیں لیکن اویسی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جب پاکستان میں شیعہ قتل ہوں اس پر بھی احتجاج کریں اسے بھی کینڈم کریں کیوں کہ اگر یہ وہاں پر نورمل ہوا یعنی پاکستان میں تو اسی طریقے سے رسول کے ذریعے سے ہندو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ہندووں سے بھی ظاہر ہے ہماری مراد ہے کہ رسول کے دہشتگرد قسم کے ہندو نہ کہ اچھے اور لبرل قسم کے اور معصوم قسم کے ہندو تو جب تک آپ ظلم کی مخالفت نہیں کریں گے اس وقت تک اپنے ملک میں آپ کبھی بھی ظلم کی مخالفت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے سلمان ندوی صاحب ماشاءاللہ کھل کے بولتے ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے کہ جو کچھ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے پس ہم اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اور علیہ کے مسلمانوں کو بھی کہ جو کچھ آپ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کریں گے وہ ایک آئیڈیل بنے گا آر ایس ایس والوں کے لیے اور وہ سب کچھ انڈیا میں ہوگا پس اگر اپنے آپ کو آپ کو انڈیا میں محفوظ رکھنا ہے تو پاکستان کے شیعوں کی آپ کو حمایت کرنی ہوگی اور ان کے ظلم کی مخالفت کرنی ہوگی اب انڈیا کے ایک صاحب ہیں کہ جو وقف بورڈ میں تھے شیعوں کا بھی بڑا مال کھایا اوروں کا بھی کھایا آزم خان عطیق احمد کے قتل کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اگر آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو غلط ہے جو کچھ کام ہونا چاہیے چاہے عطیق احمد کا قتل ہوا وہ قانون کے حساب سے حساب کتاب ہونا چاہیے تھا اور کوٹ میں ہونا چاہیے تھا اس قتل کے ہم خلاف ہیں لیکن نہ آپ شریف ہیں اور نہ عطیق احمد شریف تھا آپ دونوں ہی ڈون ہیں لیکن آپ کو اپنے قتل کا اتنا خوف ہے کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ پاکستان میں اس وقت اور نہ ہی کسی اور جگہ مارے اور آخر میں ہم دوبارہ توجہ دلائیں اور اس بات پہ اپنی گفتگو ختم کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے مسلمان دونوں یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان میں شیعوں پر ظلم ہوتا رہا تو یہی ظلم نورمل ہو جائے گا انڈیا میں جرنل مسلمانوں کے لیے اور ریس ایس آئیڈیالائز کرے گی کہ جس طرح سے اکثریت اہل سنت اگر پاکستان میں ہندووں اور عیسائیوں پر اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو بڑی تعداد میں قتل کر سکتے ہیں اور شریعت کے نام پر قتل کر سکتے ہیں تو پھر ہندو دوہ کے نام پر اور ہندو عزم کے نام پر آر ایس ایس والے بھی یہی کام کریں گے پس دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ اگر انڈیا میں امن و آمان چاہیے عام مسلمانوں کے لیے تو پاکستان میں امن و آمان ہونا چاہیے پاکستان کے بانیوں کے لیے اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے لیے دعا ہے کہ خدا وآلہ وسلم تمام انسانوں کو یہ توفیق عدا فرمائیں کہ کسی بھی دین اور مذہب کے افراد کو دین اور مذہب اور زبان اور رنگ و نسل کے نام پر قتل نہ کریں اپنے اپنے دین اور مذہب اور اپنے اپنے کلچر پر عمل کریں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین